آج آپ پروٹسٹ نہیں کریں گے تو کل آپ کے جنازے اٹھائے جائیں گے آج پروٹسٹ کریے احتجاج کریے پورا من رکھئے تاکہ کل ہم کو تکلیف سے گھر بچنا ہے تو ہم کو ان پی آر این آر سی سی ڈبل اے کے خلاف پروٹسٹ کرنا ہے اور اگر آندرہ پردیش کے چیف فنسٹر ہماری بات کو نہیں مانتے اور وہ بی جے پی کے ڈر سے پادان منطری کے ڈر سے آندرہ پردیش میں ان پی آر کریں گے تو آپ سن لو چیف فنسٹر آندرہ پردیش ہم ان پی آر کا بائیکارٹ کریں گے ان پی آر کا ہم اس کا ویلکم نہیں کریں گے کیا آپ تمام لوگ ان پی آر کا بائیکارٹ کریں گے پہلی اپریل سے اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے گھر کو آئے گا تو آپ اپنے گھر کے اوپر نیشنل فلاگ کو لگائیے اور کہیے دیکھو یہ جنڈا کیا ہے یہ جنڈا دیکھو اور اپنا راستہ پکڑو دوبارہ ہماری گلی میں نہیں آنا اور ان پی آر کا غریبی سے کوئی تعلق نہیں ہے آدھار کارڈ غریبی کو بتاتا ہے وہ پروف ہیں ہم آندرہ پردیش کے چیف فنسٹر سے بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ ان پی آر پر سٹے لگاؤں آپ یہ مت بولو جگن مہنڈی صاحب کہ ان پی آر کے فارم میں ہم دوہزار دس کا کوسٹنیر لگائیں گے آپ کو سٹیٹ گورنمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کوسٹنیر بنانے کا کوسٹنیر بنے گا گورنمنٹ آف ہنڈیا موڈی کی حکومت کی طرف سے آپ کو صرف سٹیٹ گورنمنٹ کے ملازمین کو ایمپلائیس کو دینا ہے ان کے پاس ایک ٹیپ ہوگا اور اس کے بعد وہ کام کرتے جائیں گے سٹیٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ٹو تالزن ٹین کا ہم کوسٹنیر بنائیں گے اسی لئے ہم کو ان پی آر کے خلاف آواز اٹھانا ہے ابھی بھی نوقع ہے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اس پر سٹے لگا کر غریبوں کو بچائیے کیونکہ وائی اثار پارٹی اگر جیتی تو آنزہ پردیش کے غریبوں نے ان کو اوٹ دیا ہے دولت مندوں نے اوٹ نہیں دیا دولت مند الیکشن لڑ لیے مگر اوٹ غریب کا تھا مسلمان کا تھا دلیت کا تھا آدھی واسی کا تھا کرسٹین کا تھا ہر غریب کے اوٹ کی وجہ سے جگن مہندرڈی کی پاٹی کو کامیابی ملی اور ان کے اتنے زیادہ امپی کامیاب ہو کر گئے اسی لئے یہ جلسہ آنزہ پردیش کی سرکار سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ آنزہ پردیش میں ان پی آر پر سٹے لگائیے اور نہ صرف اسٹے بلکہ آپ کام کو روک دیجئے سنسس آپ کو کرنا ہے سنسس سے کوئی ہم کو اختلاف نہیں ہے مگر موڈی حکومت نے سنسس کو ان پی آر کے ساتھ جوڑ کر چالاکی سے کام کرنا چاہتی ہیں دوسری اہم بات جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دلی میں جو فساد ہوا اس کو فساد نہیں بول سکتے اس کو ایک جنوسائٹ اور پروگرام کہنا پڑے گا اب تک دلی میں پینٹالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے فٹی فائیو لوگ مر چکے ہیں ہزاروں کور کی جائدادوں کو جلا دیا گیا کئی لوگ اپنی اولاد سے اپنے بیٹوں سے محروم ہو چکے ہیں دو دن تک دلی جلتا رہا ہمارے پرائے منسٹر ایک لفظ نہیں بولے کیوں نہیں بولے کیونکہ گجرات جب جل رہا تھا احمد آباد جل رہا تھا جمعیت کے ذمہ داران واقف ہوں گے اس وقت میں نریندر موڈی چیف منسٹر تھے گجرات کے وہ خاموش بیٹھے رہے کچھ نہیں بولے ایک مسجد ہے چار مسجدوں کو مکمل جلا دیا گیا دلی میں چار مسجدوں کو مکمل جلا دیا گیا میں ابھی آنے سے پہلے مجھے ہمارے کسی صحافی دوست نے ایک ویڈیو بھی جایا ایک مدینہ مسجد ہے شویہار میں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو بم بلاس سے اڑا دیا مسجد کو مسجد کا تھی غیب ہو گیا آپ سوچو مسجد کے چھت کو اڑا دیے اور چیف منسٹر ہم آکے پرائیم منسٹر ہمارے کچھ نہیں بولیں گے پینٹالیس لوگ ہم وزیر آزم کو پوچھنا چاہ رہے کہ چار مسلمان بچوں کو پولیس کا ویڈیو آیا ان چار بچوں کو پولیس گولی مار کر لکٹ مار کر ان کا ویڈیو نکال کر ان سے کہتی ہے کہ جنگنہ منہ پڑو ایک بلو ٹی شٹ میں بچہ ہے جس کا نام فیضان ہے تیویس سال کا بچہ اس کو کہا گیا جنگن من پڑو یہ بچے زخمی ہیں پولیس کی گولیاں کھا کر مجبوری کی حالت میں جنگن من پڑ رہے ہیں وندے مہترم پڑو اور پولیس والا ان کو لکٹ لکڑی سے تکیل کے بورا تیر کو آزادی چاہیے آپ کو معلوم میرے بھائی وہ فیضان کا انتخال ہو گیا اور کیسا جب اس کی لاش اس کے گھر کو آئی تو اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کے سر کے کھوپڑی سے خون نکل رہا تھا جبرہ ٹوٹا ہوا تھا کیا بھارت کے پرائی منسٹر ان پولیس والوں کو سسپنٹ کریں گے ان کو گرفتار کریں گے ان کو جیل کو بھیجائیں گے پرائی منسٹر کچھ نہیں کریں گے یاد رکھو آپ کیونکہ مرنے والا فیضان تھا ایک لفظ نہیں بولے پرائی منسٹر آپ کو معلوم یہ جمعیت کا جلسہ ہے ایک اور شخص محمد زبیر جو ڈلی میں اجتماع ہوا تھا تبلیغی جماعت کا دعا ہوئی تھی دعا کے بعد وہ وہاں سے پھل اور مٹھائی خرید کر لائیا تھا جب دعا اجتماع سے واپس آ رہا تھا تو زبیر کو پکر کر اتنا مارا گیا آپ نے تصویر دیکھی ہوگی زبیر کی کہ وہ بیچارہ سجدے میں گراوائے ہاتھ سر پر ہے اس کو تلوار اور لڑ سے مارا گیا تو زبیر یہ انٹریو میں کہتا ہے کہ میں پوچھ رہا تھا کہ مجھے کیوں مار رہے آپ میں نے آپ کا کیا بھی گا رہا تو مارنے والوں نے کہا ہے کہ تو ملہ ہے اور اس کو مارے تیس ٹاکے زبیر کے سر پر لگے تیس ٹاکے کیا ہمارے وزیراعظم ان مارنے والوں کے خلاف ایکشن لیں گے تصویر ہے اقبارات میں اور بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ بولتے ہیں مسلمان ایکسٹریمیسٹ ہو جا رہے مسلمان شدت پسند ہو جا رہے ارے ظالماؤں تم ہاں غلطی کر رہے ہو وہ زبیر کی فوٹو لے کر آئیسس نے وہ جائشتگر تنظیم وہ ٹیرریسٹ آرگانیزیشن نے زبیر کی فوٹو اپنی ایک میگزین ولایت الہند پر لگا کر خوران کے کامل لگا دی کہ دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے بھارت میں آپ موقع دے رہے مسٹر موڈی آپ کی سرکار موقع دے رہی ہے بھارت میں اگر کوئی فساد ہوتا ہے چاہے دلیتوں پر یا پھر مسلمانوں پر یا عیسائیوں پر یا سکھوں پر اگر چار گھنٹے سے زیادہ چلتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ سرکار فساد کرانا چاہتی دلی میں جو فساد ہوا اس کی پلاننگ ہوئی اس کا منصوبہ بنایا گیا اور ہندوستان ٹائمز کے ششیر گپتہ ایک بہت بڑے دیٹر ہے انہوں نے لکھا اخبار اٹھا کر پڑھ لو ششیر گپتہ نے لکھا کہ بسوں میں لوگوں کو لائیا گیا تھا اور محلوں میں چھوڑ دیا گیا تھا میں آج ذمہ دائی کے ساتھ بھارت کے وزیر آزم سے کہہ رہا ہوں چلیے وزیر آزم آپ اور ہم مل کر میں آپ کے ساتھ چلنے تیار ہوں چلیے ایک شیف ویہار ایک بستی ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے یہ شیف ویہار کے بارے میں اخبارات لکھنا شروع کرتی ہیں کہ شیف ویہار جس میں بڑی تعداد میں مسلمان رہتے تھے آج وہ کھندر بن چکی ہے کھندر بن چکی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی فوج آ کر اس کو برباد کر کے چلے گئی ہم مضمت کرتے انکت شرمہ نامی ایک آئی بی کافی سر مارا گیا میں انکت کی ماں کے ساتھ ہوں انکت کی خاندان نے انکت کو کھویا مگر سب نے کھویا وزیر آزم آپ کی حکومت نے فساد کو کیوں نہیں روکا آپ کے پاس طاقت آپ کا تو چھپنج کا سینہ ہے نا چھپنج کا سینہ ہے اور آپ دلی میں فساد کو نہیں روک پاتے ٹرمپ آیا وا تھا تو پورا میڈیا ٹرمپ کی خوش آمت میں تھا کوئی میڈیا میں نہیں دکھایا گیا ٹرمپ کے چلے جانے کے بعد دکھایا گیا ہماری بربادی دکھائی گئی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ میری نسل کو دوبارہ مسجد کے اوپر چڑھ کر کوئی شہادت نہیں دیکھنا پڑے تو یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دلی کی ایک مسجد کے مینار کے اوپر یہ شیعتین چل کر اس کا مینار کا سپیکر نکال کر اس پر اپنا بھگوہ جھنڈا لہراتے ہیں میں نہیں سوچا تھا کہ دوبارہ مجھے اتنا لارے دیکھنے پڑیں گے میرے بھائی اس ملک میں جس کو جمعیت کے ذمہ داروں نے اپنے خون سے آزاد کروایا آج اسی ملک میں نفرت اتنی پیدا کر دی گئی مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پیدا کر دی گئی ہے نفرت پیدا کر دی گئی ہے اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے کہ کوئی مدد کو بھی نہیں آتا ایک انیس نامی بی ایس ایف کا کونسٹیبل ہے جو تین سال جمہو کشمیر میں کام کیا اس کے گھر پر بی ایس ایف کا نشان ہے تو ظالماؤں نے اس کے گھر کو جلا دیا انیس کے گھر کو جلا دیا انیس کے شادی کے پیسے رکھے ہوئے تھے دس لاکھ وہ چلے گئے انیس کی ماں اور والد نے انسٹالمنٹ پر جولری خریدی وہ لڑ گئی آپ بتائیے پھر کیا ہے یہ کیا کرے ہم مسلمان بتاؤ موڈی جی اگر میں بولتا ہوں تو بولتے تم ہیٹ سپیش دیتے ہو میں مبزیر آزم کو بتا رہا ہوں کہ ہم تمام جو یہاں پر بیٹھے ہمارے نام مختلف ہوں گے مگر خدا کی قسم ہماری زبانیں آپ کی غلام نہیں ہیں ہم محکون نہیں ہیں آپ کے ہماری زبانیں آزاد تھی ہے اور رہیں گے انشاءاللہ ہماری زبانیں حق کو بیان کرتی آئیں ہیں حق کو بیان کرتے رہیں گے ہاں اگر ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ آپ کو آپ کے سینوں میں آپ کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے اگر ہمارے زبان سے نکلنے والے تقاریر اگر آپ کے ضمیر کو بیدار کرتی ہے اگر تم کو یہ تکلیف ہوتی ہے تو یاد رکھو ہماری زبان اسی وقت بند ہوگی جب ہماری آنکھیں اللہ کے حکم سے بند ہوگی مگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے مگر ایک فکر دے کر جائیں گے اور یاد رکھو ہم تمام کو کہیں گے اب بھارت میں اگر آپ کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے اس تمام مجمع سے کہہ رہا ہوں میری ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ بولنا شروع کرو اللہ تم کو زبان دیا ہے زبان کو استعمال کرو اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے اس کو استعمال کرنا شروع کرو اللہ نے ہم کو دل دیا ہے دل کی بنیاد پر آپ اپنی آواز کو اٹھاؤ اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو یاد رکھو یہ خاموشی کئی خبرستان کی خاموشی ثابت نہ ہو جائے ہم تمام کو مل کر اتجاد کرنا پڑے گا اور دلی میں کیا کیا ہو رہا ہے میرے بھائی دلی میں کون کون سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں کون کون سی باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں کس طریقے سے مار آ گیا ایک پولیس کانسٹیبل کے دوست نے مجھے فون کیا ان کا نام مصطفیٰ باد کی ہیں وہ پولیس کانسٹیبل نے کہا محمد عرفان کے دوست نے فون کیا کہ ہم نے دلی میں پینٹیس مرتبہ پولیس کو فون کیا نو گھنٹے کے بعد ایک پولیس کانسٹیبل کو بچانے دلی کی پولیس ہے اور وہ پولیس کانسٹیبل محمد عرفان کہتا ہے کہ میں کسی کے گھر میں کپڑے تھے وہ کپڑے اٹھار کر پین رہا ہوں میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں آپ بھتائیے اس کے باوجود بھی ہم کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ شدت پسند ہیں ارے بھائی شدت ہم ختم کر دیئے نہ اسی جمعیت نے آئیسس کے خلاف جلسہ کیا تھا فتوہ دیا تھا دیوبن سے تم آئیس تم ہم کو یہ کام کر رہے ہو پینٹیالیس مارے گئے مدسر ایک عدمی مر گیا اس کے لاش کے بازوں ایک معصوم بچے کی آنکھ میں آسو اپنے باپ کی لاش کو دیکھ کر رہا ہے موڑی جی